اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ چکر ہے کہ ہم سب کو عشر رحمت نصیب فرمایا ہم سب نے اور آپ لوگوں نے دل کھول کر اپنی زکاة اور عذیات اور صدقات دیئے اب ہم عشر مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان حالات سے ہم کو نکالے زکاة ہمارے پر فرض تھی اس سے اوپر جو بھی کریں گے وہ انفاق ہوگا کل میں ایک مفتی صاحب کا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سخی وہ ہے جو کہ زکاة سے زکاة تو آپ کے اوپر فرض ہے لیکن اس کے اوپر جو بھی کریں گے وہ سخاوت ہوتی ہے وہ چاہے مالی انفاق ہو وہ چاہے زبانی انفاق ہو کسی کو اچھی بات بتا دینا کسی کو بری بات سے روک دینا اب اصل عجب اس کو ملتا ہے جو تنگی میں کچھ کرتا ہے غزوہ تبوک آپ کو یاد ہوگی جب ایک صحابی تھوڑی سی کھجور لے کے آگئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے باقی تمام لوگوں کی خوبولیت ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو پورا غمزان نصیب پتا فرمائے تاکہ ہم لوگ اپنے آخرت کے لیے اپنا یہ توشہ آخرت بنا سکیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ